تین لوگوں کو عرش کی ہے تینوں کو انٹرگیٹ کی ہے تینوں میں سے ایک نے بتایا جی عمر کورٹ میں میں نے فلان دے گا رکھا ہوا ہے اور پولیس وہاں سے لے کر آگئی تو اگر اسی طریقے سے جو نا بلزمان پکڑے جائیں اسی طریقے سے بچے اگر کسی تشدد ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا اغواہ ہوتا ہے اگر کوئک رسپونس کیا جائے تو میرے خانم میں کوئی ایسا بچہ جو نا وہ چھے مہینے تین مہینے نہیں رہے گا ایک اور بچی میں نے ریکاور کر رہا ہے چھے مہینے کے بعد جو ریکاور ہوئی جو راجنپور سے جو نا اس کے اندر پولیس کا جو انسپیکٹر تھا خوش نواز اس نے بڑا کام کیا وہ دریاں کراس کر کے گیا اس کے اوپر بھی یعنی کہ ہائی کوٹ نے ایکشن لیا تو تب جا کے وہ ریکاور ہوئی چھے مہینے بعد اگر جو ہے وہ ہائی کوٹ ایکشن نہیں لیتی وہ ہر کیس میں ہائی کوٹ ایکشن تو نہیں لے گی نا بھئی یہ تھانے بنائے کس نے گئے واپس اپنے پہلے والے سوال پہ آ جاؤں گا کہ جیسے کہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ قتل کے اس پر بھی جو ہے نا وہ آپس میں دو فیملی کا معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا وہ حال ہو جاتا ہے تو کیا اس پر بھی اس طرح کا ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس کی فیملی کیا آیا کے قانون میں ہے کہ ماف کر سکتی ہے یا نہیں بلکل نہیں یہ اس میں ناقابلے اس میں نان کمپونڈیور ہے ناقابلے رازی نامہ ہے اس طرح کے جو واقعات جو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرمیز نہیں ہے نہیں ہے کانون میں اس کے حقوق جائش نہیں ہے جو نا ایسا کوئی کمپرمیز نہیں ہوتا اس میں جو ہے نا ہاں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی جب بن جاتی ہیں جب ایک شخص جو ہے جس سے زیادتی ہوئی ہے اگر وہ عدالت کے اندر ملزم کچھ انافت نہیں کرے گا جب گواہ اس کو نہیں پہچانے گا یا آکر اس کا بیان اس کے خلاف نہیں دے گا تو اس صورت میں پھر کورٹ مجبور ہو جاتی ہے اس صورت میں ہے کہ ادم ثبوت کی بنات پر کورٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے لیکن یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جو اوٹسائیڈ دی کورٹ جو ہے اسے پیچپ کر لیتی ہیں کورٹ میں جاگے مگر جاتے ہیں یا وہ ایویڈنز نہیں دیتے ہیں یا جو انا وہ بھاگ جاتے ہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں اس صورت میں کیا کرے گی کورٹ تو ملزم مجبوراں چھوڑنا پڑے گا جو انا اس کو لیاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے اور ایسے سوالات ہیں جو میں نے ان سے کرنے ہیں لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ لیاکر صاحب کو جو ہے ویسے بھی فلاو بیبود کا بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ ان سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں چھوڑا تبریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور ایک بہت ہوت ایشو تھا بچوں کے بارے میں اور جس کے اوپر میں نے ڈسکس کیا اور اب ایک اور ہوت ایشو ہے جو خاص طور پر پورے پاکستان میں تو ہے لیکن کراچی میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور جس کی ویسے ہر گھر ہر انسان ڈر اور خوف میں زندگی گزار رہا ہے سٹریٹ کرائم سٹریٹ کرائم کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پکڑا جاتا ہے اور جب بھی کوئی میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی پر کہ وہ پکڑا گیا تو اس نے سات دفعہ جیل گیا ہے تین دفعہ جیل گیا ہے پانچ دفعہ جیل گیا ہے کیا اتنا آسان ہے کہ سٹریٹ کرائم میں بندہ پکڑا جائے جیل چلا جائے پھر چھوٹ کر آجائے واپس کیا ہے یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ کرائم اور بلکہ اس سے زیادہ وہ کرائم کرتا ہے پہلے سے بھی زیادہ بلکل اب صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں سٹریٹ کرائم ایک ایسا ناسور ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا شخص سے سویکٹم ہے بلکل اور اب تو ایسا ہن لگا ہے کہ ملزم اتنا دیدہ دیلیر ہو گئے ہیں خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ مل کر پوری پوری فیملی مل کر جو ہے نا وہ کر رہی ہے جی بلکل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف جو ہے نا ان کو لوٹتے ہیں بلکہ جو ہے نا اب تو ایسا بھی ہن لگا ہے کہ مضاہمت کے اوپر گولی مار دیتے ہیں گولی اور سیدھا سر پہ مار رہے ہیں سیدھا سر پہ مار دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ بچے ہی نہیں سینے پہ مار دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس صورتحال کے اندر ہماری پولیس کو ہماری پبلک کو جو ہے نا وہ بڑا اس میں رول پلے کرنا پڑے گا اس طرح ہے کہ جو دیکھیں یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ نوجوان بچے ہیں ٹین ایجر ہیں ان کے پاس ایک تو کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے پھر جب ان کے پاس جو ہے نا مہنگی اتنی بہت زیادہ ہے کہ جب لوگوں کو کام نہیں ملے گا کاروبار نہیں ہوگا تو اس طورت میں پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ کانوں توڑتے ہیں پھر وہ کرمینل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک گروپس ہوتے ہیں جو اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں یہ ہماری پولیس کی دیمداری بنتی ہے کہ وہ پیٹرولنگ کو بڑھائے اپنے گشت کو بڑھائے اپنی چوکیز کو بڑھائے اور اس کے اوپر جو نا ٹرک ایکشن لے شام کو سنیپ چیکنگ ہے دن میں پیٹرولنگ ہے آپ اس کو چیک کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں پولیس ہمیں کہیں نظر نہیں آتی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ تھانوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن گشت بھی نہیں کرتے اب اس صورتحال میں جب ان کو علاقہ جو کرنیلز ہیں سر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ وہ تو ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں بہت سارے کیسز ابھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے جو اس کے اندر وہ خود بھی ملے ہوئے تو سارے نہیں ہوتے اچھے جو پولیس والے ہیں میں ان کی اپیشیڈ بھی کرتا ہوں اور میں نے چودہ آگست کے دن یا مختلف جو ڈیفنس دی منایا جاتا ہے میں نے جا کر ان کے ساتھ شوز بھی کی ہیں ان کو اپیشیڈ بھی کیا ہے لیکن کچھ ایسے اناثر ہیں جو جس کو ہم کالی بھیڑ کہتے ہیں جس کو نا وہ بھی ہیں اس کے اندر تو وہ بھی مل جاتے ہیں تو پھر اور زیادہ حوصلہ اوزائی ہو جاتی ہے ان کی تو یہ اتنی آسان ہے بیل ہونا کہ وہ چار چار دفعہ چھے چھے جب دفعہ ساسا دفعہ جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھ اس میں اس میں ریزن میں بتاؤں گلزار بھائی آپ کو جب ایک واردات ہو جاتی ہے ایک شخص لڑ جاتا ہے اس کو اس ملزم کی شناخت کا پتہ نہیں ہوتا ہاں بالکل وہ ایک ایف ای آر نامعلوم درج ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے اگر پہلے تو کوئی لوگ بہت سار ایف ای آر درج نہیں کرواتے جونا جب ایف ای آر درج ہو جاتی ہے نامعلوم کے خلاف ہوتی ہے جب کوئی ایک ملزم پکڑا جاتا ہے تو پولیس پھر کیا کرتی ہے کہ دوسری ایف ای آریں بھی اس پر ڈال لیتی ہے اچھا اب جب دوسری ایف ای آریں ڈالتی ہے اس مدعی کو بلا کے اس کو کہتے ہیں جی یہ ملزم ہم نے پکڑا ہے آپ بیسی کا نام لے دو اب اس صورت میں آپ نے چلیں جی ایف ای آر کو پر تو اس کو انوال کر دیا پھر آپ نے اس کے ایڈنٹیفیکیشن پریٹ نہیں کروائی آپ نے اس سے کوئی ریکاوری نہیں کروائی پھر آپ نے جو ہے وہ اس کیس کو مضبوط نہیں کیا اس کا کریمرا ریکارڈ چیک نہیں کیا اس صورت میں آپ جو نے ایک ویک کیس بنا کے کوڑ میں جب لے جاتے ہیں تو اس کا بینیفیٹ کس کو ملتا ہے بہت سارے ملزمان جو انہیں دیکھیں ہمارے وکلا کیس چلاتے ہیں ہم بھی چلاتے ہیں جب بات آتی ہے ایڈنٹیفیکیشن پریٹ کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھانے میں شناخت کروائے اب جب آپ تھانے میں شناخت کروائے ہیں تو آپ کو کیا کا بات ہے کہ آپ اس کو کنسر مجیسٹ کے بات بھی لے جائیں وہاں بھی اس شناخت پریٹ کر دیں تاکہ جانا ایک جیس صاحب بھی گواہ بن جائے اس صاحب میں آپ کا کیس مضبوط ہو جائے تو یہ جو لکوناز ہیں یہ سارے پولیس کی طرف سے ہوتا ہے